السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بیرک وقت ہندوستان کے کئی نامور جازوگر راج بھون میں طلب کر لیے گئے جیپال نے انہیں بڑے انعام و اکرام کا لالش دیتے ہوئے کہا اگر تم لوگوں نے اپنے گیان کے ذریعے نظام شاہ کو ہلاک کر دیا تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی خوشحال و آباد کر دوں گا برہمن حکمران کی اس پیشکش کے جواب میں جادوگروں نے بڑے پرشور دعوے کرتے ہوئے کہا سمراد بس سمجھ لیجئے کہ نظام شاہ کا نام زندہ لوگوں کی فیرش سے کاٹ دیا گیا ہے ہمارا عمل سات دن تک جاری رہے گا یا تو پہلے ہی دن نظام شاہ کی سانسوں کا کھیل ختم ہو جائے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ تیسرے دن وہ اپنی قبر میں پہن جائے گا تمام جادوگر بڑے متقبرانہ لہجے میں گفتگو کر رہے تھے جیسے وہ اس دنیا کے مالک ہوں اور انسان کی موت و حیات پر پورا اختیار رکھتے ہوں مہاراج آپ اتمنان رکھیں نظام شاہ سات دن کے بعد کھلا آسمان نہیں دیکھے گا اب دوگہ زمین اور کبھی نہ ختم ہونے والا اندھیرہ ہی اس کا مقدر ہے ہندوستان کے باکمال ساہیروں کے دعوے سن کر راجہ جیپال کے بجے ہوئے چہروں پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئے پھر اس نے ان جادوگروں کے لیے اپنے ہی محل میں رہائش کا انتظام کر دیا گفتگو کے دوران جادوگروں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ راج بھون کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے منتروں کا آغاز و اختتام کریں تو پھر سمراد کی قیام گاہ پر کبھی کوئی آفت نازل نہ ہوگی اور ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی دست درازیوں سے محفوظ ہو جائے گا یہی وجہ تھی کہ راجہ جیپال نے جادوگروں کو اپنے محل میں بہترین آسائشیں مہیا کی تھیں وہ جادوگر تعداد میں ساتھ تھے اس لیے انہیں علیدہ علیدہ ساتھ کمریں دے دیئے گئے تھے جادوگروں نے اپنے اپنے کمروں میں جانے سے پہلے راجہ جیپال سے درخواست کی تھی کہ ساتھ دن تک کوئی سرکاری کارندہ اندر داخل نہ ہو اور اس دوران کھانے کے لیے کچھ پھل اور غسل کے لیے بڑی مقدار میں پانی رکھوایا جائے تمام کمروں کے عقبی دروازے انتہائی دلکش سبزہ زار میں کھولتے تھے جادوگروں نے اپنے غسل کے لیے اس پر فضاء مقام کا انتخاب کیا تھا سات دن تک راج محال کی فضاء نے عجیب سی پر اسراریت کا لبادہ اور لیا تھا تمام مکین ذہنی کشمکش اور دبے دبے جوش کا شکار تھے سبکتگین سے دو بار شکست کھانے کے بعد انہیں نفسیاتی خوف اور دہشت نے گھیل لیا تھا مگر جادوگروں کے دعوے مایوسیوں کی تاریخ راہوں میں امید کے نئے چراغ جلا رہے تھے اور انہی چراغوں کی روشنی میں راج بھون کے رہنے والوں نے نئے نئے خواب دیکھنے شروع کر دیئے تھے خود راجہ جے پال بھی مسلسل کئی راتوں سے ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی باریش انسان کے جسم میں آگ لگ گئی ہے اور وہ چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے مگر انسانی حجوم میں سے کوئی شخص اس کے قریب نہیں آتا یہاں تک کہ وہ باریش انسان جل کر راک کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے راجہ جے پال نے اثر شرازی اور دوسرے درباریوں کو تنہائی میں طلب کر کے اپنا خواب بیان کیا تو سب نے بیق زبان ایک ہی بات کہی سمراد یہ ہمارے مہمان جادوگر کے اس منتر کا رد عمل ہے جو راج بھون کے ایک گوشے میں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے جب آپ نے خواب کی حالت میں ایک شخص کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے دشمن نظام شاہ کو پویتر اگنیاں مقدس آگ نے ہلاک کر ڈالا جب تمام جوتشی راجہ جے پال کے خواب کی تعبیر بیان کر کے خاموش ہو گئے تو اسد شرازی نہائیت پور جوش لہجے میں بولا مہاراج درباری جوتشیوں میں سے کسی نے نظام شاہ کو نہیں دیکھا ہے اس لیے ان کی بیان کردہ تعبیر مہد قیاس آرائی پر مبنی ہے مگر میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ باری شخص نظام شاہی ہے جسے سمرات نے اپنی آنکھوں سے جلتے اور پھر راک کا ڈھیر بنتے دیکھا ہے میں نے مہاراج کے سامنے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن آن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے پربھو یعنی مالک کے روبرو پہلا اور آخری دعویٰ کر ڈالوں یہ کہہ کر اصر شیرازی نے انتہائی آئیاری کے ساتھ سر جھکا لیا کہو اصر شیرازی تم کیا کہنا چاہتے ہو راجہ جیپال بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا ہمارے سکون قلب کے لیے تم بھی کوئی دعویٰ کر ڈالو تمہیں نہیں پتا ہم کتنے اداس اور مشترب ہیں سمرات کے خواب کے مطابق نظام شاہ کا پورا وجود جل کر خاک ہو چکا ایار اصر شیرازی پوری احتیاط اور تحفظ کے ساتھ بول رہا تھا اور اسی خواب کی روشنی میں میرا دعویٰ ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کی فتوحات کے سلسلے کو نہیں روک سکتی گردش کا ایک مقررہ وقت تھا جو گدر چکا اور گہان کے منزل بہت دور چاہ چکی اب آپ کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا کاش ایسا ہی ہو راجہ جیپال کے لہجے میں بڑی ناعسودہ حسرت پوشیدہ تھی پھر سات دن گزر جانے کے بعد جیپال کے سپاہیوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ساتوں کمروں کے دروادے کھولے اس موقع پر خود برہمن حکمران بھی اپنے درباری عمرہ اور اصر شیرازی کے ساتھ وہاں موجود تھا لاہور اور ملتان کے فرما روا پر شدید استراری کیفیت تاری تھی وہ بڑی بیچینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ ہندوستان کے باقمال چادوگر اس کی نامراد اور شکست خوردہ زندگی کے لیے نئی کامرانیوں کی خبر لے کر اپنے کمرے سے برامد ہوں گے مگر راجہ جیپال اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے اپنے سپاہیوں کو کمروں کے دروازوں سے گھبرا کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا تمام سپاہیوں نے مو پر ہاتھ رکھ لئے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا کیا ہوا تم لوگ اتنے دہشت زدہ کیوں نظر آ رہے ہو یہ کہتا ہوا راجہ جیپال حیرت و پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا سمراد ایک سپاہی نے لرستی ہوئی آواز میں کہا وہ وہ مر چکا کمرے میں اس کی سڑی ہوئی لاش پڑی ہے اس انکشاف نے راجہ جیپال کے ہوش و حواس اڑا دیئے اسے اپنے سپاہی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ خود کمرے میں داخل ہوا مگر فوراں ہی اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آیا جادوگر کی راشتر جانے کے سبب کمرے میں اس قدر تعفون تھا کہ اگر جیپال وہاں چند لمحے بھی ٹھہر جاتا تو اسی قیہ ہو جاتی برہوان حکمران نے اپنی آنکھوں سے ایک انتہائی پرحول مندر دیکھا تھا وہ جادوگر جو اپنے علم و ریاضت فن سے سات دن پہلے نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کو عبرتناک انداز میں ہلاک کر دینے کا دعویٰ کر رہا تھا آج وہی ساہر کمرے کے فرش پر مردہ حالت میں اس طرح پڑا ہوا تھا کہ کوئی شخص اس کی لاش کے پاس جانے کبھی روادار نہیں تھا راجہ جیپال پر اس قدر دہشت تاری تھی کہ شدت خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا پھر اس نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے دوسرے جادوگروں کا حال دریافت کیا اور سرکاری کارندوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تمام جادوگر مر چکے ہیں اور ان کی سڑی ہوئی لاشوں سے سخت تعفن اٹھ رہا ہے یہ بڑی حیرتناک بات تھی کہ تمام ساہر ایک ہی زاویے سے اپنے لرزہ قید انجام کو پہنچے تھے راجہ جیپال کے حکم پر فوراں درباری طبیب کو طلب کر لیا گیا وید رام داش نے جادوگروں کی لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد راجہ جیپال کو بتایا کہ ان سب کی موت کئی دن پہلے واقع ہو چکی ہے شایئے یہ سب کے سب پہلے دن ہی مر چکے تھے پھر لاہور کے کچھ اچھوتوں نے بڑی کراہیت کے ساتھ جادوگروں کی سڑی ہوئی لاشیں اٹھائیں اور آلہ نسل ہندووں کے بقول اپنی ناپاک ہاتھوں سے ان کی ارتھیاں بنا کر شمشان گھار تک پہن گئے پھر ہندوستان کے باقبال ساہروں کی چیتاؤں میں اس طرح آگ لگا دی گئی کہ وہاں موجود ہر شخص خوف زدہ نظر آ رہا تھا لوگوں کی سراسیمگی اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ انہیں تید ہوا کی سرسراہت اور دریا کی موجوں کے شور پر بھی کسی عذاب آسمانی کا گمان ہوتا تھا جادوگروں کی دہشتناک موت کے بعد راجہ جیپال کے خوشامد پرست مساحبوں نے اثر شیرازی کے غلاف زہر اگلنا شروع کیا سمرات جب سے اس شخص کے منحوس قدم ہماری زمین پر پڑے ہیں برہمنی سلطنت مسلسل آفتوں کا شکار ہو رہی ہے وہ جس فتح کے بارے میں پیس گوئی کرتا ہے وہی اچانک شکرس میں تبدیل ہو جاتی ہے مساحبوں کا خیال تھا کہ راجہ جیپال اثر شیرازی سے برزن ہو کر یا تو اسے ملک بدر کر دے گا یا پھر کم سے کم اپنے دربار سے زلیل کر کے نکال دے گا مگر برہمن حکمران نے اپنے مساحبوں کی گفتگو کا تاثر قبول نہیں کیا اثر شیرازی بھی کیا کرے گا نظام شاہ جادوگر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پر کسی منتر کسی جاب کا اثر نہیں ہوتا اپنے بہترین جادوگروں کو کھو دینے کے بعد شاید یہی بہتر ہے کہ ہم نظام شاہ کو ہلاکو برباد کرنے کا خیال چھوڑنے برہمن حکمران بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا نہیں سمرار تمام مساحبوں نے بیق زبان کہا ابھی ہمارے ترکش میں آخری تیر واقع ہے ملتان کے جنگلوں میں رہنے والا جوگی تیجنات بڑا شاہی بے کمال انسان ہے کچھ لوگ اسی روحانی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ کا اشارہ کر دے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے آپ بھی جوگی تیجنات کو طلب کیجئے ہمیں یقین ہے کہ وہ سہرانشی انسان چند لمحوں میں نظام شاہ کی تمام جادوی طاقتیں فنا کر دے گا شدید مایوسی کی ظلمتوں میں جوگی تیجنات کی ذات روشنی کی ایک تیز لکیر تھی جیپال کی بربار شدہ حسرتیں روشنی کی اس لکیر کو کسی فانوس یا قندیل کی طرح دیکھنا چاہتی تھی اپنے اسی جذبے کے زیر اثر راجہ جیپال نے اثر شرازی کو بھی طلب کر لیا اور مساہبوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تم سب لوگ اسی وقت ملتان چلے جاؤ اور اس کے سامنے تمام صورتحال بیان کر ڈالو جوگی سے کہو کہ وہ ہماری خدمت میں حادر ہو کر یہ مدھبی فریدہ انجام دے اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو ہم اس پر اپنے الطاف و کرم کی بارش کر دیں گے راجہ جیپال کا حکم سنتے ہی اثر شرازی اور دوسرے مشیر برق رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر ملتان کی طرف روانہ ہو گئے اور گھنے جنگل میں پہن کر جوگی تیج ناج سے ملے جب اثر شرازی نے اپنی فطری چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے برہمن حکمران کی دلی خواہش کا اظہار کیا تو جوگی تیج ناج انتہائی غضب ناک ہو کر کہنے لگا میں کیوں جاؤں اس بھکاری کے پاس جوگی تیج ناج کے لہجے سے آگ برس رہی تھی شہن شاہ بھی گدا گھروں کے در پر جاتے ہیں تم لوگ غوش سے سن لو کہ کچھ دن پہلے مجھے میری ریاضت نے دنیا سے بے نیاج کر دیا تھا مگر جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اپنے آپ کو شہن شاہ سمجھنے لگا ہوں جوگی کے اس انکشاف پر اثر شرازی اور جے پال کے مشیروں کو سکتہ سا ہو گیا جوگی کیا تم نے اپنا دھرم پیش دیا اور گمراہوں کی کتار میں شامل ہو گئے اثر شرازی نے لڑک کھڑاتی ہوئی زبان میں کہا یہ تو کہہ رہا ہے لانا زدہ انسان جوگی تی ناد کے لہجے میں شدید نفرت اور حقارت پوشیدہ تھی تو کچھ بھی کر لے مگر تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا یہ کہہ کر تیجنات راجہ جے پال کے دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا اپنے بھکاری آقا سے کہہ دینا کہ اگر وہ ایک خدا پر ایمان لے آئے اور نظام شرحمت اللہ علیہ سے اپنی گستاخیوں کی معافی مانگ لے تو پھر اس کے تخت و تاج بھی محفوظ رہیں گے اور اس کی آخرت بھی سمر جائے گے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ایک دن بڑی زلت کی موت مارا جائے گا اثر شرازی اور دوسرے مشیر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے